السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین مہترم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے کفار کا نام آیا ہے تو سامین مہترم قرآن مجید میں چھے کفار کا نام آیا ہے نمبر ایک پہرون ذر اندوزی اور بخیلی میں دنیا کا سب سے مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا یا چچازاد بھائی یا سہر کا بیٹا تھا زکاة کا انکار کر کے کافر ہو گیا اور مال کار زمین میں دھسا دیا گیا منبر دو جعلوت بہت ہی شہزور قویل جسہ قد آور جابیر و ظالم اور بے رحم بادشاہ تھا اس نے یہودی کو تتر بتر کر کے رکھ دیا تھا شاہی خاندان کے چالیس نانحالوں کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب ہوئے جنہوں نے حضرت دعوت علیہ السلام کو جعلوت کے قتل پر آمدہ کیا اور دوران مقابلہ جعلوت حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں واسل جہنم ہوا نمبر تین حامان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بیعون کا وزیر تھا جس نے فرعون کے لئے دنیا میں سب سے اونچا میمار تیار کرایا تھا کہتے ہیں کہ پکی ایٹ کا موجود یہی ہے اور سب سے پہلے پکی ایٹ کا استعمال اس نے فرعونی برج میں کیا تھا نمبر تین بشرا ادنے ابی حاتم نے کہا ہے کہ جب مالک بن زعر خزائی مدینی نے اس کوئے میں ڈول ڈالا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو اس نے خوشیق میں پکارا یا بشرا حازہ غلام بشرا مدینی قافلہ کے سردار کا نام تھا نمبر پانچ آزر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہنا سے روایت ہے کہ آزر کا معنی بت ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کا نام تھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی نام سے مشہور تھے مگر صحیح یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام تارخ تھا جیسا کہ ابن ابی حاتم نے زہاد کی طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے نمبر چھے النسی بنی کے نانا کے قبیلہ میں ایک شخص النسی نام کا گزرا ہے جو ماہ محرم کو ماہ سفر میں گھڑنٹ کر دیتا تھا تاکہ ماہ حرام میں لوٹ مار کرنے کو حلال بنایا جا سکے اور ماہ محرم میں ناجائز طریقے سے مال حاصل کیے گئے مال کو حرام ہونے سے بچایا جا سکے سامنے مہترم امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ